عبداللہ ابن عباس کا مشورہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف سے عراق روانگی کے اعلان کے بعد جو افراد حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ علیہ السلام کو یہ سفر ترک کرنے کا مشورہ دیا ان میں سے ایک عبداللہ ابن عباس تھے انہوں نے اپنی گفتگو کا آغاز اس طرح کیا اے چچزاد آپ کے فراق میں خاک کتنے ہی صبر و ضبط کا اظہار کروں لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں صبر نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے خدشہ ہے کہ اس سفر میں آپ مارے جائیں گے اور آپ کے اہل و عیال قیدی بنا لیے جائیں گے اور میرے اس اندیشے کا سبب یہ ہے کہ اہل عراق وعدہ خلاف ہیں اور ان پر ادمنان نہیں کیا جا سکتا ابن عباس نے مزید کہا اور اگر آپ مکہ چھوڑنے پر مصر ہیں تو بہتر ہے کہ یمن جائیے کیونکہ ایک تو اس علاقے میں آپ کے والد کے حامی بڑی تعداد میں بستے ہیں ابن عباس کو امام علیہ السلام کا جواب ان کے جواب میں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بخدا میں جانتا ہوں کہ آپ میرے خیر خواہ ہمدرد اور مجھ پر مہربان ہے لیکن میں نے عراق کی جانب اپنے سفر کا پختہ ارادہ کر لیا ہے یہ سننے کے بعد ابن عباس سمجھ گئے کہ امام علیہ السلام کا فیصلہ اٹل ہے اور اب اس سلسلے میں کوئی مشفرہ موثر واقع نہیں ہوگا لہٰذا انہوں نے اس موضوع پر کوئی مزید بات نہیں کی اور کہا اب جبکہ آپ نے جانے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو خواتین اور بچوں کو اپنے ساتھ نہ لے جائیے مجھے ڈر ہے کہ آپ کو ان کی آنکھوں کے سامنے قتل کر دیا جائے گا امام علیہ السلام نے ابن عباس کے اس مشورے کا بھی یوں جواب دیا خدا کی قسم یہ لوگ میرا خون بہائے بغیر مجھے نہیں چھوڑیں گے اور جب یہ لوگ یہ ظلم کر گزریں گے تو خداوند مطال ان پر ایک ایسے شخص کو مسلط کرے گا جو انہیں ایسا ظلیل و خوار کر دے گا کہ یہ عورتوں کے استعمال کیے ہوئے کپڑے سے زیادہ بست ہو جائیں گے موسیقی موسیقی موسیقی